اشیانے اقبال ہاؤسنگ سکینڈل اہاوچیما احتساب عدلت میں پیش اہاوچیما پر اختیرات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے بلان قدوائی امتیاز حیدر اور شاہد شفیق کی بھی آج پیشی پونچے دکان پھیکا پکوان فیسل ٹاؤن میں یاسر بروسٹ ناکستفائی پر سیل کوٹ لکپت میں فوڈ ایتھارٹی کا چھاپا ڈاؤن بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکستفائی اور ٹوٹے پھوٹے فریزر پائے گئے ڈگریہ نہ ملنے پر یونیورسٹی آفسر گودہ کے طلبہ کا کیمپس پول پر احتجاج ٹائر جلا کر دھرنا دے دیا انتظامی کے خلاف ناربازی کینال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم جناہ ہسپتال انڈر پاس سے مسلم ٹاؤن مور تک گاڑیوں کی لمبی کتارے شہریوں کو شدید مشکلات وزیراعلا کی اختیارات اب میئر کے پاس ہوں گے میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر سادارت اجلاس نئے بلدیات نظام پر مشاورت مکمل عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ بلدیات نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے لاہور شمبر کی اسوسیئٹ کلاس کے الیکشن کے لیے پالنگ جاری آٹھ نشستوں پر پیاف فاؤنڈرز آلائنس اور بسنسمن فرنڈ کے درمیان مقابلہ نو ہزار سے زائد ووٹرز حکرائدہ ہی استعمال کریں گے پالنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیاف فاؤنڈرز کڈے کارپوریٹ کلاس کے تمام ساتھ نشستیں جیت لیں لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح انتہائی خطرناک حد تک گر چکی آنے والے وقت میں پانی کی کلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پانی کی ممکنہ کلت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ احضر صدیق نے دخواست دائر کی ن اے ایک سو پینٹس پی ٹی آئی نے ملک کرامت علی کی کامیابی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست مسلم لیگ نون کے ناکام امیدوار سیفر ملک خوکر نے دائر کی این اے ایک سو چالیس قصور سے پی ٹی آئی کے سردار طالب نکائی کی کامیابی کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا نون لیگ کے امیدوار رانہ محمد حیاف نے دخواست دائر کی اور زیمنہ الیکشن کی تیاریاں آروج پر کامزات نامزد کی واپس لینے کا آج آخری روز آر اوز نے سرکاری مہتنوں سے الیکشن ڈیوٹی کے لیے سٹاف کو طلب کر لیا پولنگ کے لیے میدان چودہ اکتوبر کو سجے گا موسیقی